زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے اسمین و زمان تمہارے لئے مکین و مقا تمہارے لئے چنین و جنہ تمہارے میرے چونیوں چونوں تمہارے دیئے بنے تو جاہاں تمہارے دیئے بردے تو جاہاں تمہارے دیئے بچ گئے تخلیق کائن تر بچ گئے تخلیق کائن تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے پربا جانے جانا تیرے پربا جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانے جانا تیرے صدقے جانا تیرے صدقے جانا داغل میں زبان تمہارے لئے پتن میں گے جانا داغل میں زبان تمہارے لئے تقل میں سب تمہارے لیے بدل میں دے جا تمہارے لیے ہم آئے آگا تمہارے لیے ہم آئے آگا ہم آئے آگا تمہارے لیے اوٹھے دیوہاں تمہارے لیے ہم آئے آگا تمہارے لیے اوٹھے دیوہاں تمہارے لیے بجھے تخلیق کا بجھے تیرے صدقے جانے جانا تیرے سکتے جانے جانا تیرے پرما جانے جانا تیرے پرما جانے جانا نروگے آمین نروگے آمین نروگے آمین نروگے آمین کوئی بھی کہے گی ایک خبر گی نہیں جو رمزے کھولے خبر گی نہیں جو رمزے کھولے ازل کی نیہا تمہارے لیے خبر گی نہیں جو رمزے کھولے ازل کی نیہا تمہارے لیے بچ گئے تے وجہ تخلیق کائم تیرے سکتے جانے جانا تیرے سکتے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا تیرے قربا جانے جانا یہ تور پجا سپا گھر تو کیا کہ عرش ہے غنا بھی دور رہا یہ تور کھو جانا سپا گھر تو کیا کرش ہو جا بھی دور رہا جہت سے ورہا جہت سے ورہا نا دائے نا بائے نا آگے نا بیجے نا اوپر نا نیچے جہت سے ورہا ہاں 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 ادھر سے پیسے ان تقاضے آنا بڑے محمد قریب احمد قریب آسر بھر ممجد نسار جاؤ یہ کیا ندا تھی یہ کیا زمان تھا یہ کیا مزے تبارک اللہ بشان تیری تجھی کو زباد بینیازی کہیں تو وہ جوش نمترانی کہیں تقاضے رسال کے تھے بڑے ترکن جھکتے ڈرتے ہیا سے رکھتے عدب سے جھکتے جو قربونی کی روش پہ رکھتے لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر ان کا پڑھنا اُن نام کو تھا حقیقتاً فیل تھا اُدھر کا تنظروں میں ترقی افضار تنا تدلہ کے سلسلے تھے جہت سے ورہا رسال اللہ یہ رپر دیشان جہت سے ورہا رسال اللہ یہ رپر دیشان تُمہرے بھی یہ ہے بجھے تقلی کے قائد تیرے ست سے جانے جانا تیرے ست سے جانے جانا تیرے قربان اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے کھل کو پھر لیا اشارے سے چھپے ہوئے کھل کو پھر لیا اور گئے ہوئے دل کو اثر کیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب تاما تمہارے لیے یہ تاب تاما تمہارے لیے بجھے تخلی کے قائمت ہے بجھے تخلی خلیل و نجیب مسیح و سبی سبھی سے کہیں کہیں ببنی میرے اور آپ کے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرماتے ہیں انہا شیرن آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری مخلوق مجھ مصطفیٰ کے قدموں میں آئے ہیں سب یہیں جوہاں ہوں گے انہا شیرن ساری مخلوق مجھ مصطفیٰ کے پاس آئے گی حتی ابراہیم کیا فرمایا ازول یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے پاس آئے گی خلیل و نجیب خلیل سے مراد ابراہیم علیہ السلام لجی سے مراد نو علیہ السلام مسیح سے مراد اسعظام صفیح سے مراد آدم علیہ السلام یعنی کہ خلیل و نجیب ابراہیم علیہ السلام اور نو علیہ السلام پھر مسیح و صفیح یعنی عیسیٰ صفیح سے مراد آدم علیہ السلام تک سارے کہاں کہاں نہیں گئے خلیل و نجیب مسیح و صفیح سبی سے کہیں حضور گل کرو نا ساڑے واسکر پہ گل کرو حضور سبی نے کیا کہا اِدھا بولا غیری خلیل و نجی مسیح و صفیح سبی سے کہیں 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 پھر پاک کہاں بری حضور کے پاک جو کہ وہاں مہنشے آپ حافظ بھی کیوں نہ ہوں لیکن جب کوئی ایسی ہول ناکی بندہ دیکھتا ہے تو اس کے حواس ختم ہو جاتا ہے وہ جو یاد ہوتا بھول جاتا ہے کہ اس موقع پر کیا پڑھنا چاہیے بندہ بھول جاتا ہے جو اتنی خطرنات چیز ہو جائے نا سامنے تو بندہ بھول جاتا ہے تو قیامت کے دن دنیا میں ہم سنتے ہیں نا یہ کہ ہر ربی کے بعد حاضری ہوگی کبھی یہ آ جائیں گے کبھی ہوا پتا ہے نا ہمیں تو ادھر ڈیڑک کیوں نہیں جب پتا ہے تو نہیں ہمیں کہ بات بنے گی وہیں تو ادھر ایسا کیوں نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دن ایسا ہول ناک ہوگا کہ یہ سب بلا دیا جائے گا بندے وہ یاد ہی نہیں رہے گا نفسی نفسی پچیس ہزار سال ایسے ہی گزر جائیں گے پھر خیال آگا چلو اللہ کی بارکہ میں کوئی وسیلہ ڈھونتے ہیں بغیر مسئلی کے بات بنے گی نہیں خلیل و نجی مسئل و سبی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پھیری یہ بے خبری کے خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے کہاں سے کہاں اے وجہ تخلیقی کائنہ در وجہ اے وجہ تخلیقی کائنہ در وجہ سباب چلے سباب چلے کہ باغ پھنے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے سباب چلے سباب چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے اور لیوا کے تلے سرنا میں کھولے لیوا کے تلے سرنا میں کھولے رضا کی زباں تمہارے لیے لیوا کے تلے سردا میں کھولے ہماری زباں ہماری زباں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان ہوا حضور کے لئے کھولے؟ کون چاہتے ہیں سب چاہتے ہیں تو آج اپنی زمانوں کو عادی بناونا دنیا میں عادی کرونا اس کا تو پھر قیامت کے دن امید رکھنا کلی باک تلے سنا میں کھولے ہماری زبان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائن اے وجہ تخلیق کائن تخلیق کائن